روزہ کا حکم تو سب کو بتا ہے دس محرم کا روزہ رکھنا سنت عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دیئے اور بہتر یہ کہ دس محرم کے ساتھ نو یا گیارہ کو ملا لیا جائے اگر کوئی نہیں ملاتا صرف ایک بھی رکھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے اس زمانے میں کیونکہ وہ یہودیوں سے مشابہت کی وجہ سے منع کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہودی یہ روزہ نہیں رکھتے لہذا اس میں مشابہت نہیں ہے ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں